جملہ عقیدت مندان مفتی آدم تمامی وفاداران مسلک علی حضرت جملہ مریدین حضور امیر اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبسملن وحامدن ومسلین ومسلمہ تمامی امائیدین اہل سنت برادران ملک و جونہ گڑ سوراش ترک بھارت کے خلیفہ حضور مفتی آدم ہند علم بردار مسلک علی حضرت مخزن روحانیت حضور امیر اہل سنت حضرت علامہ نور محمد صاحب معرفانی قدسہ سر رہن نورانی کہ تیئیسوے سالانہ عرص سراپا قدس کی بہت بہت مبارک بات محمد اختر رضا قادری عرص پاک کے مقدس موقع پر تمامی عقیدت مندوں کو عرص کی دل سے سوغات پیش کر رہا ہے قبول فرمائیں وقارِ صداقت امیر اہل سنت وقارِ صداقت امیر اہل سنت نگہبانِ ملک امیر اہل سنت علم برد علمدار سنت امیر اہل سنت بڑے بیش قیمت امیر اہل سنت دعا ہے یہ لب پر رہے تا قیامت تیرا در سلامت امیر اہل سنت اور اختر رضا قادری محسنِ اہل سنت حضور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہے تیرے قلبِ مُستر کی اختر یقیناً تیرے قلبِ مُستر کی اختر یقیناً ہی تسکین و راحت امیر اہل سنت ہی تسکین و راحت امیر اہل سنت حضور امیر اہل سنت پیر نور محمد معارفانی صاحب کے عقیدت مندوں مریدوں کا حلقہ بہت وسیع ہے یہ وہ روحانی شخصیت ہے جس کو میرے مفتی آدم ہند نے اپنی ولایت و کرامت سے خوب سوارا اور پھر دنیا سنیت نے عظیم منظر بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ عظیم شخصیت افق سنیت پر اپنے علم و فضل تقوہ و طہارت اور نگاہ مفتی آدم ہند کی بنیاد پر سرکار مفتی آدم ہند کی انعیتوں کی بدولت اتنی چھائی اتنی چھائی کہ زمانے کی ابتری شخصیات و زباد نے حضرت پیر نور محمد معارفانی صاحب کو امیر اہل سنت کے خطاب سے نوازا اور آپ اسی خطاب سے دنیا میں جانے اور پہچانے لگے ذالک فضل اللہ یؤتیہی من یشا واللہ ذو الفضل العظیم میرے مفتی آدم ہند نے امیر اہل سنت کے کردار و عمل کی بنیاد پر بڑی محبت فرمائی اپنی خلافت و اجازت سے بھی اسفار میں حضور مفتی آدم ہند کا قیام ایک ایک ماہ تک رہتا تھا اور حضور امیر اہل سنت اپنے محسن و مربی مرشد آدم مفتی آدم کی خدمت خوب جان و دل سے فرماتے تھے سرکار مفتی آدم ہند کی مشہور زمانہ نات پاک تُو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانہ یہ ہم نے اس سے قبل بھی ارسِ امیر اہل سنت میں تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کیا تھا کیسے لکھی گی نات اور کس جگہ لکھی گئی بطور اختصار پھر بتاتا چنوں سرکار مفتی آدم ہند علیہ الرحمہ جونہ گڑ کی پہاڑی ہے اور کافی اچائی پر ہے وہی پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرتِ جمیل شہداتار وہی پہاڑی کے قریب میں ایک چشمہ ہے اور وہی پر جمیل شہداتار جو بہت بڑے بزرگ تھے اور انہوں نے وہاں چلہ کیا تھا یہ بات تو ریاست کی تھی تو سرکار مفتی آدم ہند اللہ کے ولی آپ نے اپنی ولایت کشف و کرامت سے جان لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلیے ہم لوگ جمیل شہداتار صاحب کے چلنے پر چلتے ہیں یہاں پر آپ نے چلنے کیا پہاڑی پر چلتے ہیں وہ کافی طویل واقعہ بطور اختصار تو سرکار مفتی آدم ہند اس چشمے کے قریب میں بیٹھے اور یہ چشمہ داتار کے چشمے کے نام سے بھی ہے جہاں حضرتِ شہداتار نے چلہ کیا تھا تو سرکار مفتی آدم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہاں تشریف فرما ہے ساتھ میں اہل سنت کی بڑی افقری شخصیات حضور شیروش اہل سنت علامہ حشمت علی خان صاحب مفتی ناکپور علامہ مفتی غلام محمد خان صاحب علامہ سید عبدالحق صاحب اجمیر شریف مفتی سوراشتر علامہ مفتی احمد میاں صاحب حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب راجکوٹ علامہ علی محمد صاحب یہ حضرات سب پہاڑی پر ہیں اللہ اللہ کیا منظر تھا بڑا روحانی منظر شہزادِ آلہ حضرت مہتابِ علم و حکمت اپنی پوری آب و شان کے ساتھ چمک رہا تھا اللہ اللہ اب ہوتا یہ ہے سرکار مفتی آدمِ ہند جو آپ کے جو آپ کے ہمرا تھے حضور شہر بے شہلِ سنت جن شخصیات کا منہ ذکر کیا حضور شہر بے شہلِ سنت مفتی ناکپور وغیرہ ہم سے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ قیام گہ پر چلیں اور میں ابھی آتا ہوں میرے ساتھ صرف یہاں پر جنابِ معرفانی صاحب رہیں گے اللہ اللہ امیرِ اہلِ سنت کے تعلق سے فرمایا بس یہ میرے پاس رہیں گے باقی سب لوگ چلیں میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیں اللہ اللہ سب چلے گئے تو سرکار مفتی آدمِ ہند نے اپنے محبوبِ نظر سرکار پیر باپو معرفانی حضور امیرِ اہلِ سنت سے کاغذ اور قلم طلب فرمایا اللہ اللہ اور آپ نے وحی پر مشہورِ زمانہ یہ نات جو ہے تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہِ نبوت ہے جلوِ جانانہ وحی قلم بند فرمائی یہ وہ نات ہے جونہ گڑھ کی سرزمین پر ایک پہاڑ پر جمیل شہداتار نے جہاں پر چلہ کیا وحی پر جو چشمہ بہتا ہے اور آج بھی وہ چشمہ ایک عجیم منظر پیش کرتا ہے بڑی روحانیت کا چشمہ وہاں پر بیٹھ کر سرکار مفتی آدم ہن نے تو شمعِ رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ناتِ پاک قلم بند فرمائی اور کس کی موجودگی میں صرف اور صرف امیرِ اہلِ سنت پیر باپو معرفانی تھے اور سرکار مفتی آدم اللہ حضور امیرِ اہلِ سنت کو سرکار مفتی آدم ہن نے بہت نوازا یہ کون ہے امیرِ اہلِ سنت بڑی خوبیوں کے مالک ہے امیرِ اہلِ سنت تصوف و طریقت میں بے نظیر اخلاق و کردار میں بہت بلند سیرت و صورت میں بھی عالی طبیعت میں بھی سادگی اور مطانت و سنجید گی بھی بہت زیادہ عالمانہ وقار بھی تھا آپ کے اندر خلوص و للہیت بھی وفاشعاری توازع ان کے ساری اور دوسری عظیم سواس سے آپ مزین تھے ساری زندگی دنیا کے گوشے گوشے میں مسلکِ آلہ حضرت کو پہنچانے میں کوشہ رہے حضور امیرِ اہلِ سنت پیر نور محمد معرفانی صاحب انتہائی بلند فکر بلند نواز اور دور اندیش تھے سرکار امیرِ اہلِ سنت نے اپنی زندگی اسلام و سنیت مسلکِ آلہ حضرت اور نوری مشن قوام کرنے میں صرف کر دی اور معرفانی صاحب اس دنیا سے ایک عظیم نقش ثبت کر کے دنیا سے تشریف لے گئے نگے بلند سخن دل نواز جاپ پرسوز یہی ہے رختِ سفر میرِ کارمہ کے لیے داروہ اس سکندر سے وہ مردِ فقیر علا ہو جس کی فقیری میں بوئے حضرت اللہ اور امیرِ اہلِ سنت کا مشغلہ یہ تھا جس کو خلیفہِ حضور مفتی آدمِ ہن قطبِ مارشس اللہمِ ابراہیم خوشتر نے فرمایا مطاعِ زندگی میری یہی ہے شہِ بغداد کا میہو بھکاری رہی دن مسلکِ احمد رضا کی اسی میں زندگی ساری گزاری حضور امیرِ اہلِ سنت کے دو شہزادے پیر باب ماریفانی صاحب کے دو شہزادے شیخِ طریقت گلزارِ ملت پیکرِ خلوص و محبت محسنِ العلماء حضرت اللہمہ گلزار احمد صاحب نوری ہیں اور دوسرے جناب منیر احمد صاحب نوری ہیں اللہ ان جیانوں کو ان اسلام و سنیت کے سفوتوں کو سلامت رکھے باکرامت رکھے بلا شک حضور گلزار احمد صاحب نوری مدد ظلہ العالی اپنے والد ماجد حضور امیر اہلِ سنت کی جانشینی کا پورا پورا حق ادا کر رہے ہیں آپ کی خدمات دینیاں آپ کی خدمات جلیلہ آپ زر سے لگنے کے لائق ہیں آپ جونہ گڑھ کی سرزمین پر دیکھتے ہیں کہ ایسا دیدہ زیب جامعہ ہے جونہ گڑھ کا وہ محلہ علاقہ جس میں حضور امیر اہلِ سنت مدفون ہے جہاں پر امیر اہلِ سنت کی خانقہ ہے وہ دیکھیں اور بریدی شریف مرکز اہلِ سنت سے حضور گلزار ملت کا لگاؤ اور تعلق دیکھیں کہ جب آپ جونہ گڑھ کی سرزمین پر آستانہ شریف تشریف لے جائیں تو آپ کو وہاں پر سودہ گران رزا نگر محلے کی جھلکیاں نظر آئیں گی بہارے ہی بہارے نظر آئیں گی مرے لی کیا تازہ ہو جائے گی خانقہ نوری کی محترم گلی رزا مسجد اور اس کے قریب والا روڈ جو امام احمد رزا روڈ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے نیز رزا رزا مسجد کا نقش و نگار رنگ و روغن آستانہ مبارکہ کی آرائش و زیبائش پھر جو بھی مہمان جاتا ہے تو حضور گلزار ملد مہمانوں کی بڑی زیافت فرماتے ہیں یہ سب دیکھ کر مریدوں کا محبوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے دعا اللہ میرے حضور گلزار ملد کو سلامت رکھے اس وقت آپ کی طبیعت ناسازگار ہے طبیعت میں وہ مضبوطی نہیں اللہ رب رب رزا آپ کو سہت سلامتی عطا فرمائے سہت کاملہ مستمرہ عطا فرمائے اللہ رب رب رزا قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے حضور گلزار ملد کی سہت میں کافی افاقہ ہے اور طبیعت آپ کی بڑی علیل تھی یہ تو میرے عالی حضرت سرکار مختی آدم ہن حضور امیر اہل سنت کا فیدان کرم رہا کہ آپ ماشاء اللہ سلامت ہیں با کرامت ہیں دعا اللہ گلزار ملد کو سلامت رکھے ترقی درجات میں مزید اضافہ فرمائے اللہ رب العزت حضرت سے وہ کام لے جو آپ کے ابو جان حضور امیر اہل سنت کا کام تھا نوری مشن کو آپ کے ذریعے اللہ رب العزت عام سے عام تر فرمائے خالق کائنات اس عرص امیر اہل سنت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے عرص امیر اہل سنت کے مبارک کو مسعود موقع پر محبین متوسلین معتقدین حالات کے پیش نظر جونا گڑ نہیں جاتے وہ اپنے اپنے کھروں پر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں حضور امیر اہل سنت کی روح پر فتو کو حسان سواب کر رہے ہیں فقیر قادری اختر رضا بھی اپنے محسن کی بارگاہ میں اظہار اقیدت منظوم اور ان الفاظ کے ساتھ ان شعروں کے ساتھ کرتا ہے یا خدا بارگاہ امیر اہل سنت سلامت رہے اور شہزاد امیر اہل سنت گلزار ملد سلامت رہے عرص امیر اہل سنت زندہ بعد حضرت گلزار ملد پائند آباد آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک دیری گھر گھر بھی یہ پھرتی ہے پیغام سوا تیرا حضرات اس پرگام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سنٹر سرچ کر آواز کو وہ پھر سمات کر سکتے